اسلام علیکم میرا نام اسرار چشتی ہے میں کالیج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن پنجاب یونیورسٹی میں تقریباً چونتیس سال سے پڑھا رہا ہوں آج ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے پبلک سرویس کمیشن میں جو لوگ اپلائی کرتے ہیں آرٹ اینڈ ڈیزائن کے حوالے سے کہ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے کہ کس طرح کا ایکزیم ہوتا ہے اور ان کو کس طرح اس کی تیاری کرنی چاہیے دو پہلو ہیں اس کے دو حصے سمجھ لیں ایک ٹیکنیکل ہے اور دوسرے کو میں اسٹھیٹیکل کہلوں گا یا آپ کی شخصیت کا ایک جو اثر انگیزی ہے وہ بہت ضروری ہے اس کو آپ انٹرویو پہ لے جائیں اور ٹیکنیکل حصے کو آپ اس کے رٹن ایکزیم پہ لے جائیں دو طرح کے وہاں ہوتا ہے ایک آپ کا رٹن ایکزیم ہوگا اس کے اندر ایم سی کیوز کے حوال کے طریقے سے آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں اس میں سے آپ نے جو رائٹ آپشن ہے اس کو ٹک کرنا ہوتا ہے اچھا یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ پہ جو آپ نے پڑھا پہلے سال سے لے کے آخری سال تک اگر آپ ایک اچھے سٹوڈنٹ ہیں تو یقیناً آپ متعلیہ اپنا جاری رکھتے ہیں جیسے پہلے بھی ہمارے بہت سے دوستوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ آپ جب ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ قطن یہ مت سمجھیں کہ اب آپ کے آرام کا وقت ہے وہ بلکہ وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے ایک پروفیشنل راستے پہ چل پڑتے ہیں وہاں آپ نے اپنی وہی کتابیں پڑھتے رہنا ہے اور اپنے سبجیکٹ کو ایبزورب کرنا ہے یعنی اس کے ٹیکنیکل جتنے بھی مثال اگر آپ پینٹنگ پڑھ رہے ہیں ویسٹن پینٹنگ پڑھ رہے ہیں سکولز پڑھ رہے ہیں سیویلائزیشنز آپ نے پڑھی ہیں اگر وہ آپ کے ذہن میں ہیں اور بہت پھر اس کے بعد آپ کہانیوں کی طرح ان کو پڑھیں جب آپ پڑھتے ہیں نا کلاس میں تو کلاس میں آپ پڑھتے ہیں ایک کمپلشن کے محول میں کہ آپ کے اوپر ایک پریشر ہے تو اس وقت شاید آپ اس کا لطف نہیں لیتے تو فوراں جب اپنا کمپلیٹ کر لیں آپ ماسٹرز ڈگری اس کے بعد آپ ان کو کہانیوں کی طرح پڑھیں وہ سیویلائزیشنز وہ انڈس ویلی ہو وہ میسوپٹیمین ہو وہ گریک ہو وہ ایجپشن ہو کوئی بھی ہو وہ آپ کو ایک کہانیوں کی طرح پڑھیں گے تو وہ اتنے مزے سے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گی اور اگر آپ ڈیزائن کے سٹوڈنٹ ہیں تو ہسٹی آف ڈیزائن پڑھ رہے ہیں ہسٹی آف پینٹنگ پڑھ رہے ہیں ڈیزائن کے اوپر جو آپ کے لیکچرز ہوئے ہیں ان کو پھر مزے سے پڑھیں وہ ایک اتنا اچھا آپ میں سمجھتا ہوں آپ کی ہو جائے گی کہ اس کو لطف لے کے پڑھیں گے تو وہ آپ ایبزورب کر لیں گے وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے گی دوسرا پہلو ہوتا ہے جس میں آپ کا انٹرویو ہوتا ہے میں چکے پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز میں بھی جاتا ہوں تو وہاں پہ آپ کی شخصیت یہ والا پہلو جو ہے اب میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ صرف فائن آرٹس آرٹ اینڈ ڈیزائن کے لیے نہیں ہے یہ آپ کسی بھی شعبے سے اگر آپ کا تعلق ہے آپ سائنس کے شعبے سے ہیں آرٹ سے ہیں کسی سے بھی آپ کا تعلق ہے تو یہ ایک چیز بہت اہم ہے آپ کو آپ کا confidence آپ کو بات کرنا لفظوں کی کچناؤ اور language اچھا اگر آپ بہت اچھی انگریزی بول سکتے ہیں تو آپ بولیے اگر آپ کی انگریزی بولنے میں بہت اچھی نہیں ہے تو آپ بالکل اس میں فنبل نہ کریں کہ بیچ میں انگریزی بولنے کی کوشش کریں پھر اس میں اردو بہت جوہ زبان آپ کی بہت روانی سے جس میں آپ کا best expression آتا ہے آپ اس زبان میں بات کریں اور وہاں آپ کی جو میں aesthetic کہہ رہا تھا کہ ایک artist کے حوالے سے وہاں آپ کی aesthetics آپ کی شخصیت سے ظاہر ہونا چاہیے آپ مناسب لباس آپ نے پہنا ہو آپ کی وضاقتہ جو ہے وہ مناسب ہو یہ سب کے لیے ہے اور اس کے بعد آپ کی گفتگو میں میں کچھ تھوڑا سا hint بھی دیتا ہوں کہ کس طرح کے سوال ہوتے ہیں کچھ کسی بھی سوال آپ کو آپ کو وہاں انٹرویو میں کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کے کسی کام کے بارے میں ہمیشہ کوشش کیجئے کہ جس چیز پہ آپ strong ہیں آپ آپ سوال کرنے والے کو اس طرف لے کے ہیں وہ اگر آپ اگر آپ جاتے ہی کچھ دکھا دیں گے کچھ اپنا کام دکھائیں گے تو اس پہ بات ہوگی اگر آپ بلینک بیٹھے رہیں گے سلام کر کے تو اس کے بعد وہ پوچھیں گے آپ سے ہاں جی کیسے ہیں آپ تو آپ فوراں کچھ ایسی بات شروع کیجئے کہ سر بلکل ٹھیک ہوں آج کل میں نے یہ کام میں کر رہا ہوں تو وہ کام اس کام پہ بات ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ کہیں گے جی سر میں اکی جی میں ٹھیک ہوں جی میں نے یہ میفک یار لیا تھا تو میں فلا اس کے بعد پھر وہ کچھ اور بھی پوچھ سکتے ہیں پھر کسی پروجیکٹ پہ بات جیسے بھی ہو آپ کو بہت کانفیڈنس کے ساتھ آپ کی گفتگو اچھی ہونی چاہیے یہ جج کیا جاتا ہے کئی دفعہ وہاں پہ اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ صحیح جواب دے رہے ہیں یا غلط جواب دے رہے ہیں آپ کا کنڈکٹ کیسا ہے آپ کی گفتگو کیسی ہے آپ کتنے کونفیڈنٹ ہیں اگر کسی چیز کا آپ کو نہیں پتا تو فوراں معذرت کیجئے کہ نہیں اس کے بارے میں مجھے اس وقت یا میں نے یہ نہیں پڑھا اس کے بارے میں میں نہیں جانتا کیونکہ وہ کئی دفعہ جنرل سوالات بھی کیے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ دو چیزیں جو ہیں ان دونوں پہ آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے اور آپ کی شخصیت جو ہے اس کو بھی آپ اپنے بولنے کی بھی پریکٹس کیا کریں اور آپ اس دوستوں میں بحث کریں اور اپنے شعبے کے اوپر اپنے ساتزہ سے اپنے دوستوں سے سینئر سے جونئر سے گفتگو کیا کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں بہت شکریہ